علو مٹر کی سبجی آپ نے بہت بار بنائی بھی ہوگی اور کھائی بھی ہوگی براہم نے کبھی علو مٹر کا پلاو بنا کے تیار کیا ہے تو آج میں آپ کو علو مٹر کا پلاو بنانے کا بلکل آسان سا طریقہ بتاؤں گا علو مٹر کا پلاو کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے اور اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے دس سے پندرہ منٹ میں آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں آلومٹر کا پلاو گھر پر کیسے بنائیں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو چلیئے فرنٹ جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور اس پلاو کو آپ سرب کر سکتے ہیں بوندی رائتے کے ساتھ میں بوندی رائتہ بھی بنانا سیکھا ہوں گا میں آپ کو پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاول چاہی ہوں گے تو ایک بول بر کے یہاں پر میں نے چاول لیے ہیں کسی بھی چاول کا یوز آپ کر سکتے ہیں کم سے کم ایک سے دو گھنٹے تک چاولوں کو بھگو کے رکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چاولوں کو یہاں پر میں نے اشی طرح سے دو کے بھگو کے رکھ دیا اس کے بعد ہمیں مٹر چھئی ہوں گے مٹر لیے ہیں یہاں پر میں نے فروزن والے مٹر کا یوز کر رہا ہوں اور فریش مٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں پلاو میں اسی کے ساتھ میں تین ہی ہاں پر میں نے آلو بھی لیے ہیں آلوگوں کی کٹنگ کریں گے آلوگوں کو سب سے پہلے بندوائی ٹو کر کے نا کیوبز میں کٹنگ کریں گے بندوائی ٹو کر دیا بندوائی فور کریں گے اور موٹے موٹے کیوبز نکال لیں گے آلوگوں کے تو دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرح سے آپ نے آلوگوں کی کٹنگ کر لینی ہے کیوبز میں آپ نے آلوگوں کی کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آلوگوں کو آپ نے پانی میں ڈال کے رکھنا ہے ان کا کلر بار سے ڈارک نہیں ہونا چاہیے پانی میں ڈال کے رکھیں گے نا ویسے کے ویسے ہی رہیں گے اس کے بعد پیائی ٹماٹر ہری مچی چاہیے ہوگی پیاج کی کٹنگ کریں گے پتلا پتلا پیاج کو آپ نے کٹ لینا ہے اگر آپ چاہو تو پیاج کو آپ چاہو بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ پتلا پتلا پیاج کو کٹ لیجی جیسے میں کٹ رہا ہوں اب پتلا پتلا پیائی کٹنے سے کیا ہوگا پتلا پیائی ہوگا نہ پک جل دی جائے گا اس کے ساتھ میں ہم نے ٹماٹروں کی بھی کٹنگ کرنی ہے ٹماٹر ہم نے موٹے موٹے کٹنے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرح سے کیوبز میں ہم نے ٹماٹروں کی کٹنگ کرنی ہے ٹماٹروں کو آپ موٹا موٹا کٹ کے بھی ڈالنے گے پلاو میں تو اور ہم سے وہ گل جائیں گے ٹماٹر پلاو میں جب تک پلاو تیار ہوگا تب تک اشیدرہ سے گل جاتے ہیں ٹماٹر اس کے بعد ہری مرچی چاہیے ہوگی ہری مرچی آپ اپنے سواد کے انصار کم زیادہ ڈال سکتے ہیں ہری مرچی کو آپ نے کٹ لگا لینے ہیں پلاو بنانے کے لئے کڑائی لیے یہاں پہ میں سب سے بہلے تیل ایڈ کریں گے سرسوں کے تیل کا یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں اس پلاو کو بنانے کے لئے تیل کی کوئندی آپ اپنے ساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں سرسوں کے تیل کو آپ نے دنگا نکلنے تک گرم کر لینے نیشی طرح سے اس کے بعد تھوڑا ساب نے اس کو ٹھنٹا کر لینا ہے اس کے بعد ایک موٹی علاچی ڈال دیجئے دو سے تین آپ شوٹی علاچی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے بعد ثابت دنیا ہو تو تھوڑا ساب نے ثابت دنیا ڈال دینا ہے اس کے ساتھ میں ہی تھوڑا سا یہاں پہ میں ثابت جیرہ بھی ایڈ کر رہا ہوں دنیا اور جیرے کو تھوڑی دیر چٹکنے دینا ہے اس کے بعد پی آئی بھی ڈال دیں گے جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھی تھی پی آج کی پی آئی کڑائی میں ڈال دیا اس کے بعد گیس کی بھی ہم نے میڈیم رکھنی ہے پی آئی کو کنٹینیو پلٹا چلاتے رہیں گے تو اس طرح سے آپ نے پی آج کو بون لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ گیس کی بھی ہم آپ نے میڈیم رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پی آئی میں آپ نے سوات انسار نمک ڈال دینا ہے نمک ڈالنے سے کیا ہوگا پی آج جلدی پک جاتا ہے نمک ڈالنے سے تو دیکھ سکتے ہیں پی آئی میں نمک ڈال دیا اس کے بعد پی آئی کو کنٹینیو پلٹا چلاتے رہیں گے پی آئی کا کلر ہم نے ہلکا لکا براؤن کرنے فل براؤن نہیں کرنے پی آج کو تو دیکھ سکتے ہیں پی آئی کو یہاں پہ میں نے ہلکا لکا براؤن کر لیا ہے اس کے بعد ادھر کلسون کی پیسٹ ایڈ کریں گے تو ایک چم جبر کے یہاں پہ میں ادھر کلسون کی پیسٹ ڈال رہا ہوں ادھر کلسون کی پیسٹ نہ ہو اب ادھر کلسون کو کھوٹ کے ڈال سکتے ہیں ادھر کلسون کی پیسٹ کو یہاں پہ میں نے پی آئی کے ساتھ میں پکا لیا ہے اس کے بعد حلدی پورڈر ایڈ کریں گے حلدی ہم نے بالکل کم ڈال لیا ہے تو آدھا چم جبر کے یہاں پہ میں حلدی پورڈر کا ڈال رہا ہوں حلدی پورڈر کو بھی یہاں پہ میں نے پی آئے اور آدھر کلاس ان کے ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے پکا لیا اس کے بعد ریڈ میرچی کا پاورڈر ایڈ کریں گے میرچی آپ اپنے سواد کے انصار کم زیادہ ڈال سکتے ہو ریڈ میرچی کا پاورڈر بھی یہاں پہ میں نے پی آئے اور آدھر کلاس ان کے ساتھ میں پکا لیا اس کے بعد ٹماٹر ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں موٹے موٹے یہاں پہ میں نے ٹماٹر کاٹے ہیں تماثر ڈال دیئے اس کے بعد تماثروں کو ابنے کنٹنیو پلٹا چلاتے رہنا ہے تماثروں کو ابنے پیاہی کے ساتھ میں تھوڈی دیر کے لئے پکا لینا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس مسالے ہوں گے وہ آپ مسالے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ میں کچنگنگ مسالے ایڈ کر رہو ہوں اس پلاو کو بنانے کے لئے زیادہ مسالوں کا یوس نہیں کروں گا کچن گینگ مسالے کو بھی یہاں پہ میں نے پی آئی ٹماتر کے ساتھ میں پکا لیا تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد تھوڑا سا سوم پورڈر ایڈ کریں گے سوم پورڈر نہ ہو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی مسالے ہونا آپ نے بھی مسالے پلاو میں ڈال لیا ہے سوم پورڈر کو بھی یہاں پہ میں نے اشی طرح سے پکا لیا ہے مسالے پک چکے ہیں مسالوں نے وائلہ اشی طرح سے شوٹ دیا اس کے بعد ہم اس میں آلو بھی ڈال دیں گے چکر نہیں ہے جب تک پلاو بنے گا تمہارو بھی اشی طرح سے گل جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ میں نے آلو ڈال دیے اس کے بعد آلوان کو کنٹنیو پلٹا چلاتے رہیں گے آلونو کو ہم نے پی آئی ٹماتر کے ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آلوان کو یہاں پہ میں نے پی آئی ٹماتر کے ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے پکا لیا اس کے بعد علوموں میں ہم نے مٹر بھی ڈال دینے ہیں فروزن والے مٹر کا یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں فریش مٹر ہوں تو آپ فریش مٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ میں نے مٹر بھی ڈال دی ہے مٹر کو بھی آپ نے علوموں کے ساتھ میں مکس کر لینا ہے گیس کی پلی ہم آپ نے میڈیوم ہی رکھنی ہے اس کے بعد کنٹنیو پلٹا چلاتے رہنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے آلو مٹر کو اچھی طرح سے بون لیا ہے گیس کی بلیم یہاں پہ میں نے میڈیوم رکھی تھی اس کے بعد کڑائی کو اپر سے کور کر دینا ہے کم سے کم پانچ منٹ دک کور کر کے پکائیں گے آلو مٹر کو کڑائی کو یہاں پہ میں نے کور کر کے رکھا تھا آلو مٹر کو میں کور کر کے پکا رہا تھا پانچ منٹ دک آلو کو یہاں پہ میں نے کور کر کے پکا لیا ہے اس کے بعد آلو مٹر کو آپ نے کنٹینو پلٹا چلاتے رہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد یہاں پہ میں ہری مرچی ایڈ کر رہا ہوں چار سے پانچ یہاں پہ میں نے ہری مرچی لی تھی جن کو میں نے کٹل گائے تھے وہ میں نے ڈال دی مرچی آپ اپنے سواد کے انصار کا ہم جیدہ ڈال سکتے ہو اگر بچوں کے لیے آپ اس پلاو کو بنا کے تیار کر رہے ہیں ہری مرچی کو آپ سکیپ کر سکتے ہیں بس اتنے ہی ہم نے علو مٹر پکانے ہیں اس کے بعد پانی ایڈ کریں گے آپ پانی کتنا ڈالنا ہے جس بول سے ہم نے چاول لیے تھے ایک بول بر کے چاول لیے تھے دو بول بر کے ہم نے اس میں پانی کے ڈالنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ دو بول بر کے یہاں پہ میں نے پانی کے ڈال دی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ پلاو بنانے کے لیے میجرمنٹ کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ایک بول بر کے ہم نے چاولوں کا لینا ہے دو بول بر کے ہم نے پانی کے ڈالنا ہے اس کے بعد کڑائی کو آپ نے اوپر سے کور کر دینا ہے بوائل آنے دینا ہے رام سے تو دیکھ سکتے ہیں وہ علوم مٹر کو جہاں پہ آشی طرح سے بوائل آ چکا ہے اس کے بعد کور ہٹانا ہے تھوڑی سی یہاں پہ میں روستڈ کرسطوری میں تھی ایڈ کر رہا ہوں نہیں ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہارا دنیا ہو تو آپ نے تھوڑا سا ہارا دنیا ڈال دینا ہے اس کے بعد نمک مچی چیک کر لینے ہیں نمک مچی کم ہوگی تو پلاو کھانے میں مجھا نہیں آئے گا پرفیکٹ دریقے کا پلاو بن نہیں پائے گا دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑا سا مجھے نمک کم لگا تو یہاں پہ میں نے نمک ڈال دیا اس کے بعد چاول بھی ڈال دیں گے چاولوں کا جتنا بھی پانی ہوگا جس پانی میں ہم نے چاول بھی گوکے رکھے تھے سارا کا سارا پانی ہم نے نکال دینا ہے چاولوں کا تو دیکھ سکتے ہیں آپ چاولوں کو یہاں پہ ہم نے کڑائی میں ڈال دیا اس کے بعد آلو مٹر کے ساتھ میں ہم نے چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد کڑائی کو اوپر سے کور کرنا ہے ہم نے کڑائی کو اوپر سے کور کر کے رام سے چاولوں کو بوائل آنے دیں گے دو سے تین منٹ میں چاولوں کو بوائل آ جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ چاولوں کو دو سے تین منٹ میں اچھی طرح سے بوائل آ چک گیا اس کے بعد آپ نے کور ہٹ آنا ہے اور اوپر اوپر جو مٹر دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے چاولوں کے ساتھ میں تو دیکھ سکتے ہیں آپ چاولوں کو یہاں پہ میں نے آلو مٹر کے ساتھ میں اشی طرح سے مکس کر لیا چاولوں کو اوپر نیچے کر لیا آپ نے بھی سیدری کے سن کو مکس کرنا ہے اس کے بعد کڑائی کو اوپر سے پھر سے کور کر کے رکھنا ہے ہم نے اور گیس کی فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے گیس کی فلیم میڈیم کر کے آپ نے پلاو کو رام سے پکنے دینا ہے 3 سے 4 میٹ میں پلاو اشی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں ہم علوم آٹر کا پلاو اشی طرح سے ڈرائی ہو چکے اس کے بعد کور ہٹا کے نا ہم اس کو دم لگوائیں گے علوم آٹر کے پلاو کو دم لگوانے کے لیے میں نے سلور فائل لیے سلور فائل کے ساتھ میں اوپر سے کور کر رہا ہوں کور کر کے اوپر سے ڈکن لگا دیں گے اگر آپ کے بعد سلور فائل نہ ہو آپ نے گندہ ہوا آٹا لینا ہے گندہ ہوا آٹرہ سائیڈوں میں لگا کے اوپر سے ڈکن رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک دوہ لیا ہے تبے کو آپ نے اشی طرح سے گرم کر لینا ہے پہلے اس کے بعد گیس کی فلیم میڈیم ٹو لو کر دینی ہے اس کے بعد جو کڑائی میں پلاو بنا کے رکھ ہیں وہ کڑائی آپ نے تبے کے اوپر رکھ دینی ہے رام سے اس کو دم لگنے دینے ہے بیچ بیچ میں آپ نے تبے کو گماتے رہنا ہے گیس کی فلیم ایک جگہ نہیں لگنی چاہیے رام سے آپ نے پلاو کو دم لگنے دینے ہے پلاو کو دم لگواتے ہو مجھے سات سے آٹھ میٹ ہو گئے سات سے آٹھ میٹ میں اشی طرح سے اتنے سے پلاو کو دم لگ جاتے ہیں اس کے بعد گیس کی فلیم آپ نے بند کر دینی ہے اور تبے کو آپ نے ہٹا دینے ہے اس کے بعد کبر ہٹانے ہے پلاو کا دیکھ سکتے ہیں ہم کتنا کھلا 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 پلاو ان کے تیار ہو چکے ہیں جب بھی آپ نے پلاو یا بریانی کو نکالنا ہوتا ہے نا سائیڈوں سے آپ نے نکالنا ہے پلٹا آپ نے سائیڈوں میں چلانا ہے سینٹر میں چلانا ہے سینٹر میں چلانا ہے سینٹر میں چلائیں گے پلاو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سائیڈوں سے چاول نکالنا ہے اب اس پلاو کو ہم بندی رائتے کے ساتھ میں سرب کریں گے دہیں لیے یہاں پہ میں نے دہیں آپ کی زیادہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے بندی ڈال دینی ہے چاہو آپ تو بندی کو بھگو کے بھی رک سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے مگر یہاں پہ میں نے بندی کو بھگو کے نہیں رکھا تھا بندی کو یہاں پہ میں نے دیں کے ساتھ میں اشی طرح سے مکس کر لیا اس کے بعد تھوڑا سابنیس میں نمک ڈال دینا ہے بلیک والا سالٹ ہو تو بلیک والا سالٹ ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر ہو تو بلیک پیپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ میں بری کٹا ہو رہا دنیا ایڈ کر رہا ہوں دنیا کو بھی بندی اور دنیا کے ساتھ میں اسی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں بندی رہتہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بندی رہتہ بھی بن گیا علوم مٹر کا پلاو بھی بن گیا ہے گرمہ گرمہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اشہ لگو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ اوکے فرنس تینکیو ملتے ہیں اگلی نئے ریسپی کے ساتھ